بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڑے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹوڑے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ پر میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس پر میں روز شام کے ٹائم جتنے بھی ملک بھر میں اخبارات میں جوبز آئی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کا میں ایک ساتھ تعرف پر کر بتاتا ہوں تو آج بھی تقریباً 20 سے 25 کے قریب ایڈوارٹائزمنٹ میں نے حاصل کر رہی ہیں جو کہ چاروں صوبوں سے مجھے مصہول ہوئی ہیں تو لہذا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی جتنی جوبز آئی میں سارے کی ایک ساتھ معلومات دینے والا ہوں اور آپ نے نو اکتوبر دس اکتوبر اور گیارہ اکتوبر کی اگر جوبز نہیں دیکھیں تو نیچے آپ کو وہ بھی مل جائیں گی تو دوستو شروع کر رہا ہوں آپ نے یہاں پر ویڈیو کو گھر سے دیکھنا ہے سب سے پہلی میں جو اسامی پڑھ رہا ہوں وہ ہے نوشائرہ کی یہ گورنمنٹ ہائی سکول ہے نوشائرہ میں جس پر انگلیش پی جی کمیسٹری میتھی میٹکس کے ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں اشتہار آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گا اگر آپ لوں کا تعلق سوات کے پی کیس ہے تو آپ لوں کے لئے درجہ چہاروں کی اسامی آئی ہیں اس پر کس طرح اپلائی کرنا ہے سارا طریقہ کا اور اوپر آپ لوں کے سامنے موجود ہے آپ لوگ پڑھ کر اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز نیچے آپ لوں کا اس کا لنک بھی مل جائے گا اس کے بعد ایک اور جواب ہے کے پی کے سے تقریباً تیس کے قریب اسامی ہے جو کہ گولف آنڈ پرجیکٹ پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور خیبر پکتونخواہ میں یہ تیس اسامی آئی ہیں اس پر کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے آپ لوگ کو نیچے لنک میں سارا کچھ مل جائے گا ایک اور جواب جو کہ بڑے پیمانے پر آئی ہیں آپ لوگ کو یہاں پر اسامیہ دکھا دوں آپ لوگ خود بھی حیران رہ جاؤ گے آپ لوگ دے سکتے ہیں آفیس سیسٹن کی دو ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی اکیس اسامیہ ہیں بیلڈنگ انسپیکٹر کی انیس ہیں اور اکیس اکیس اسامیہ نیچے جونئر کلرک اور سنیٹری ورکر کی آئی ہیں یہ کپیوٹر کے مردان میں آئی ہیں آپ لوگ کو یہ جو اشتہار ہے نیچے مل جائے گا یہ تقریباً ال جی ای ای آر آر ڈی ای ڈی کوئی ڈی پارٹمنٹ ہے کپیوٹر کے وہاں آئی ہیں تو کپیوٹر سے تمام امیدور ان اسامیہ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسامیہ یہ بھی کپیوٹر سے ہے تقریباً یہ اسامیہ دو آئے مردان کے جو لڑکے ہیں یہاں پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسامی آئی بی اے سکھر یونیورسٹی سندھ میں آئی ہیں تو سندھ کے جتنے بھی لڑکے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئی بی اے سکھر میں اس وقت مختلف کیٹرگریز میں منیجر اکاؤنٹڈ ڈریکٹریٹس آف سکول اور سکول منیجر اکیڈمک کارڈینیٹر اور بی ایس آئی ٹی ٹرینر اور ٹیچر فیزیکس کمیسٹری پتہ نہیں بڑے لیول پر کافی زیادہ تعداد میں اس یونیورسٹی میں آئی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس مجودہ قابلیت ہے تو آپ لوگ یہاں پر لازمی اپلائی کریں اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس میں آپ لوگ نے جانا ہے اس کے بعد ایک اور اسامی سہید بے نظریر بھوٹو یونیورسٹی کراچی میں آئی ہیں تو یہاں پر بھی آپ لوگ بتا دوں کہ کافی تعداد میں اسامی ہیں یہ آپ لوگ کو لنک میں نیچے دے دوں گا ایک اور جوب جو کہ بلوچستان پروونشنل اسیمبلی میں آئی ہیں ٹوٹل یہ ایک ہی اسامی ہے اور اس کے بعد ایک اور بلوچستان پبلک سرویس کمیشن میں آئی ہیں کافی زیادہ اسامی ہے اس کا دوسرا پیج بھی ہے یہاں پر بھی مجود ہے آپ لوگ یہ اسامی میں نیچے لنک میں پروائیڈ کر دوں گا اور کوئٹا میں سب انجینئر ای ایم اور سب انجینئر سی ویل اور مزید بھی کچھ نیچے جوب مجود ہیں سارا کچھ سامنے دیا گیا آپ لوگ اگر کوئٹا سے تعلق رکھتے ہو تو یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد ایک احتجاج کا ایک مراصلہ ہے وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ پنجاب پولیس کانسٹیبلان کی عمر جو ہے نا وہ بائی سال سے چھبیس سال کی جائے مگر سننا کسی بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی آئی جی نے وزیرالہ پنجاب کو سفارش کی تھی وزیرالہ پنجاب نہیں مانا تھا اس ٹائم جو آئی جی تھا پنجاب وہ بھی تھوڑا ساکتا اس نے کہا کہ نہیں یہی اب بائی سال عمر کافی ہے اس کے بعد اگلی جو اسامنے ملک بھر میں جتنی بھی اس ٹائم اسامنے آئی ہیں سبھی کی ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں دوستو جتنی بھی اسامنے آئی ہیں ساری میں ایک ساتھ بتا رہا ہوں غور سے سنتے جانا ہے آپ لوگوں نے دوستو محکمہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بڑے پیمانے پر بارہ سو ستاون اسامنے کی بھرتی جاری ہے اس ٹائم اور پاک آرمی میں سپاہی اور کلرک کی بھی بھرتی جاری ہے زریت رکیاتی بینک میں تین سو آفیسر کی اسامنے آئی ہیں پورے ملک کے لئے پاک آرمی کمیشن میں بھی اسامنے آئی ہیں قیدی علم یونیورسٹی میں بڑی بھرتی آئی ہیں سیکیورٹی گارڈ کی او جی ڈی سی آل میں بھی بھرتی آئی ہیں اور جی پیو آفیسر راول پینڈی میں آئی ہیں فنائنس ڈیویزن میں آئی ہیں نمز یونیورسٹی میں آئی ہیں چولستان یونیورسٹی بھارپور میں لیکچرار اور کلرک کیسہ میں آئی ہیں سپیشل ایڈوکیشن اور کمیٹر اپریٹر نائپ کا سکیسہ میں آئی ہیں اس کے بعد پنجاب روزگار سکیم کا بھی آغاز ہو گیا جس میں لون اور نوکریاں دی جائیں گی تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہیں آپ کے سامنے یہاں پر آپ نے ویڈیو کو پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد جو مزور افراد ہیں ڈی جی خان ڈیویزن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں کے لئے ایک لمبا چوڑا اشتہار آ چکا یہاں پر صرف مزور افراد ہی اپنائی کر سکتے ہیں درجہ چہاروں کی بھرتی ہے یہاں پر اور ایک اور بھی اشتہار موجود ہے یہ بھی شاید ڈی جی خان کا ہے اور ڈی جی خان میں جو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ درجہ چہاروں کی بھرتی آ چکے یہ مزور والا اشتہار ہے جبکہ یہ والا نارمل ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی جابز اپ ڈیٹ جو کہ پورے ملک میں شائع ہوئی اور مزید جابز اپ ڈیٹ کے لئے اس چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل اسی طرح کے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بیان